بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزبان طاہر نصیر ناظرین گدشتہ روز ہم نے بی فور یو گروپ آف کمپنیز ایس آر جی گروپ اور بی فور یو گلوبل ہو گیا اس کے اوپر پروگرام کیا لالچی لوگوں کے محسن پاکستان سیفور احمان خان نیازی اور موٹیویشنل سپیکر جو اب ایک نئی کمپنی کے مالک بننے جا رہے ہیں راجہ ریاض کے دو نمبر ملک ریاض کے اوپر جس کا نام سیفور احمان خان نیازی ہے ہم پہلے دن سے جس بات پر سٹرینڈ کر رہے ہیں ابھی تک اسی بات پر سٹرینڈ کرتے رہیں گے کہ بی فور یو غیر قانونی تھی سیفور احمان خان نیازی نے آپ کو پیسے واپس نہیں دینے سیفور احمان خان نیازی نے اب کراچی کے ذریعے بیرونی ملک بھاگنے کا پلان بنایا ہوا ہے اس کے لیے کوئی افریدی نامی ایک بی فور یو کا یہ انویسٹر ہے اس کے ذریعے اس کے خدمات دی جا رہی ہیں اس سے پہلے اس نے کی پی کے علاقوں سے فرار ہونا تھا لیکن عبدالخمید جو ہے وہ ایک ایجنٹ وہ پشاور میں ایف آئی اے انصداد انسانی سمنگلنگ سیل نے اسے گرفتار کر لیا اور اس کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ بھی بہت ہی اہم ہے وہ سٹیٹمنٹ بھی آپ سے شیئر کریں گے لیکن ناظرین بی فور یو کے جتنے بھی جو ایفیکٹیز ہیں جو وکٹمز ہیں جو متاثرین ہیں میں پہلے دن سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ سیفور احمان خان نیازی کی زمانت خارج کرنے کے لیے آپ عدالتِ علیہ سے رجوع کریں سیفور احمان خان نیازی کے خلاف نیب میں اپلیکیشنز دیں اگر آپ نے اپنا کیپٹل واپس لینا ہے سیفور احمان خان نیازی پندرہ ارب روپیہ کیش لے کے گھوم رہا ہے اور اس کے لوا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو اس کی بینامی جائدادیں تھی جس کو اس نے اپنے بھائی کے بھائی سے بھی خریدوایا تھا پھر ایک اس کا سوسر ہے اس کے ذریعے ایک اور شخص جو سامنے آیا ہے ان کے ذریعے اس نے بینامی جائدادیں بنائیں اب ان کو فروغ کر کے پیسہ یو کے منتقل ہو رہا ہے کیونکہ سیفور احمان خان نیازی کے پاس بھی ڈیول نیشنلٹی ہے آج بات کریں گے سیفور احمان خان نیازی کے جو موٹیویشنل سپیکرنا ہے راجہ ریاض کی راجہ ریاض جس طرح آپ لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے تھے اب راجہ ریاض صاحب نے ایک تو دھمکی میز لہجے میں ایک میسج کیا اور پھر دوسرا انہوں نے بہت سی باتیں کی اب وہ جو میسیج میں آپ کو صرف وہ میسج سنواؤں گا پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ بسیکلی راجہ ریاض صاحب آپ کون سی کمپنی کے مالک بننے چاہ رہے ہیں ذرہ یہ وائس نوٹ فرم سنیے گا یہ راجہ ریاض صاحب کا ہے انہوں نے کس کو کیا کسی گروپ میں کیا ہمیں کسی دریئے ایسے آیا ہے ذرہ یہ ملاحظہ کیجئے السلام علیکم بردر کیا جواب دیں اور کتنی دفعہ دیں دن میں کتنی دفعہ ذرا اس چیز کا جواب دے دیں جواب ایک دفعہ دیا جاتا ہے اور بڑا کلیر کٹ اور بڑا لاؤڈلی اس کا جواب دے دیا گیا ہے آپشن نمبر وان انتظار کر لیں بینک اکاؤنٹس اوپن ہوں گے تو سب کو مل جائیں گے آپشن نمبر وان انتظار کر لیں بینک اکاؤنٹس میرا یہ دعویٰ ہے سیفور ایمان خان نیادی کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں وہ اوپن نہیں ہوں گے سسپیشیس ٹرانزیکشنز ہیں اور سسپیشیس ٹرانزیکشنز یہ ہوتی ہیں کہ مشکوک ٹرانزیکشنز ہیں جس میں اربو روپے کا ہیر پھیر کیا گیا ہے پیسے باہر بیجے گے لائے گے یہ ساری گیم ہے اب ذرا آپشن نمبر ٹو سنیے کہ یہ بہت ہی اہم ہے آپشن نمبر ٹو جہاں پہ ہم شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پہ کسی کو نیٹ ورکنگ نہیں کرنی ہوگی کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی صرف ان کے پروفٹس ملیں گے اور اس وقت تک ملے ملتے رہیں گے جب تک سہب ایک 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 اپن نہیں ہوتے ہم جہاں پہ شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو کیونکہ میں کہتا ہوں پاکستانی عوام کی یاداش کمزور ہے ایک کیپٹن رسلان ہوا کرتا تھا اس نے بھی بی آر وی بنائی تھی وہ ایک ایپ جی بنائی تھی اس میں بھی اس نے وہ بھی انہی کا بھائی تھا انہی کا رائٹ ہینڈ تھا اس نے سکیم کیا اب جب آپ کو دوسری جگہ شفٹ کیا جائے گا ویلیڈیس اس کمپنی کا نام ہے اور ایک اور کمپنی جو سامنے آ رہے ہیں وہ یوکے میں ایک بندہ چلا رہا ہے اس کے حوالے سے رجل ریاض نے ایک پروگرام بھی کیا تھا اب اس کمپنی میں یہ لوگ آپ کو شفٹ کریں گے اور آپ کہیں گے جی آپ ایسا کریں آپ ایک ہزار ڈالر نہیں آپ سو سو ڈالر جو ہے وہ آپ انویسمنٹ کریں تاہاں کہ آپ کا پروفٹ جنریٹ ہونا شروع ہو جو بی فر یو کے ڈوبے ہوئے پیسے ہیں وہ آپ کو واپس ملے پھر ہونا کیا ہے یہ میری بات نوٹ کر لیجیگا میں ہواوں میں تیر نہیں چلاتا میں تو صرف وہ کام کرتا ہوں جو ریالٹی ہمیں سامنے آتی ہے ہمیں بتائی جاتی ہے مختلف سورسز سے ہم کنفرم کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے آل پاکستان پروجیکٹس کا ہم نے کہا جی کراکی سے ہے بنائی جا رہی ہے انہوں نے وہ ڈراما شروع کیا آدم عمین چودری نے اپنے اوپر فائرنگ کروائی اور وہ تاں کے اب دیکھ لیں کہ آدم عمین چودری کے جو وکٹمز ہیں وہ بھی خاموش ہو چکے ہیں یہ بہت بڑے نوسرباز ہیں ان کا اس طرح کی نوسربازی کرنا بنتا بھی ہے کیونکہ انہوں نے پیسے جو عوام سے لوٹے ہوتے ہیں اب جس اور ویب سائٹ کے اوپر یہ آپ کو لے کے جائیں گے وہ ویب سائٹ بھی وہ اسی طرح ہوگی کہ دس دس ڈالر سو ڈالر آپ انویسمنٹ کریں آپ کی بی فور یو کی ریکوری ہوگی پھر وہ یہی ہوگا کہ وہ کمپنی والا بھی بھاگ جائے گا وہ ویب سائٹ بھی بلانگ ہوگی آپشن نمبر تری تین سنیں آپشن نمبر تری دھرنا دینا ہے ریلی نکالنے ہیں کوٹس میں جانا ہے جو جس کو مناسب لگتا ہے وہ اگر اس سے پہلے لے سکتا ہے تو بھائی لے ہم کسی کے رستے میں رکا وٹن نہیں بنیں گے اچھا ناظرین کے آپ ریلی نکالتے ہیں آپ عدالت جاتے ہیں جو اس سے پیسے لے سکتا ہے لے لے یہ ہوتا ہے دمکی میز لے جا یہ راجہ ریاض صاحب نے آپ کو دمکایا ہے کہ آپ میں اتنے گیٹس نہیں ہے کہ آپ سیف و ریمان خان نیادی جیسے نو سربا سے پیسے لے سکیں یہ درہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں دوبارہ درہ یہ ٹون سنیے راجہ صاحب کی جو ٹون ہے یہ بہت ہی اہم ٹون ہے اس ٹون کو آپ سن کے تو آپ خود اندازہ لگائیے گا جو جس کو مناسب لگتا ہے وہ اگر اس سے پہلے لے سکتا ہے تو بھئی لے جو جس کو مناسب لگتا ہے وہ اس سے پیسے لے سکتا ہے تو لے لے مطلب راجہ ریاض کا کہنا ہے کہ جو بی فر یو کے ممبرز ہیں جو بی فر یو کے انویسٹرز ہیں ان میں اتنی تل نہیں ہے کہ وہ راجہ ریاض سے یہ کہہ سکیں کہ آپ ہمیں پیسے دلوائیں ان میں اتنی تل نہیں ہے کہ وہ سیف و رحمان خان نیازی سے پیسے لے سکیں اب میں آپ کو ایک وے بتاتا ہوں سیفور رحمان خان نیازی کی جو اگلی ہیرنگ یہ احساب عدالت میں آپ اس کے باہر آئیں آپ کے ہاتھ پہ بینرز اٹھایا ہونا چاہیے اور ان بینرز پہ آپ یہ لکھوائیں سیفور رحمان خان نیازی کی زمانت خارج کی جائے ہمارے پیسے ہمیں واپس دلوائے جائیں یہ آپ وہاں پہ لکھیں تمام میڈیا احساب عدالت کے باہر ہوگا آپ وہاں پہ نعرے بازی کریں اور اس کے پاس دیکھیں اور ساتھ ہی آپ اسلام آئی کورٹ میں پیٹیشن موف کریں تو دیکھیں کہ سیفور رحمان خان نیازی کی زمانت خارج ہوتی ہے یعنی اب آپ کے پاس سب سے بڑا جو سٹانس ہے یہ جو وائس نوٹ ہے جس میں کہ ہم دوسری جگہ شفٹ کر رہے ہیں یہ آپ کے پاس سب سے بڑا سٹانس ہے اسی گراؤن کے اوپر سیفور رحمان خان نیازی کی زمانت خارج ہوگی یہ میرا دعویٰ آپ لکھ لیں میں ہواوں میں میں پھر کہہ رہوں میں بات نہیں کرتا اور دوسرا میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ میرا پروگرام اکل مندوں کے لیے ہوتا ہے بے وقوفوں سے مخاطب نہیں ہوتا آپ یہ نوٹ کر لیجئے گا کہ یہ جو دوسری جگہ شفٹ کرنے والی بات ہے اس گراؤن پہ سیفور رحمان خان نیازی کی زمانت خارج ہوگی جو اس کی آئینہ تاریخ ہے اجساب عدالت میں اس کے باہر آپ آئیں نارے بازی کریں آپ بینرز اٹھا کے لائیں اس کے اوپر لکھیں کہ سیفور رحمان خان نیازی کی زمانت خارج کیجئے ہمیں ہمارا حق دلوائی جائے آپ دیکھیں کہ ہوتا کیا اب اگلا وائش نورت ملائزہ کیجئے کا رجا ریاض صاحب کا وہ کیا فرما رہے ہیں اسلام علیکم جی اس کی شورٹی نیب ہے اس کی شورٹی گورنمنٹ آف پاکستان ہے جو ایڈمیٹ کر رہی ہے کہ جتنا اس نے دینا ہے اتنا الحمدللہ اس کے پاس پڑھا ہوا ہے اور اس کے اٹیسٹڈ کاپیز جو ہے وہ گروپوں میں دست طور شیئر کر چکے ہیں ہم لوگ اچھا نیب ہے شورٹی جتنا اس نے دینا ہے تو رجا ریاض صاحب ابھی تو صرف کچھ ایفیکٹیز گئے ہیں یہ تمام ایفیکٹیز اگر اکٹھے ہو گئے انہوں نے نیب میں درخواست دے دی تو لگ آپ کو بھی لو جانیے کہ ہوا آپ کے ساتھ کیا ہے میں دوبارہ سے بی فور یو کے ان غریب ممبران کو میں اپنی اس پلیٹ فارم سے دعویٰ کر رہا ہوں آپ نیب میں سیفور احمان خان نیازی کے خلاف اپلیکیشنز نے آپ کا جب کلین جو ہے وہ اپروو ہو جائے گا اس کے بعد نیب سے پیسے لے کے دینا واش ٹائمز کی ٹیم کا کام ہے واش ٹائمز کی ٹیم آپ کو اسلام آباد کی احساب عدالت میں ملے گی جب سیفور احمان خان نیازی کی تاریخ ہوگی سیفور احمان خان نیازی کی تو واش ٹائمز کی ٹیم آپ کو وہاں پہ ملے گی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سیفور احمان خان نیاز نیازی کی تاریخ ہوں گی تو آپ کو واش ٹائمز کی ٹیم وہاں پہ ملے گے آپ صرف شروعات کریں آپ کو نیب سے پیسے نکلوا کے دینا واش ٹائمز کی ٹیم کا کام ہے آپ کلیم جمع کروائیں کلیم آپ کے اپروو ہوں گے اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے پیسے کیسے واپس ملیں گے کیونکہ جتی زیادہ درخواستیں نیب میں جائیں گی اتری جلدی آپ کو پیسے ملیں گے جساں راجہ ریاض نے کہا کہ نیب بھی ایڈمیٹ کر رہا ہے کہ جتنے اس نے پیسے دینے ہیں اتنے اس کے اکاؤنٹ میں ہے تو راجہ ریاض صاحب ایک سو سولہ ارب روپے کا سکیم ہے ٹھیک ہے آپ نے ایٹیسٹڈ کاپی دکھائی ہے وہ کہاں پہ ہیں ہمیں بھی دکھائیں ہم بھی پڑھیں ایٹیسٹڈ کاپی کون سی ہے نہیں تو کل ہم اپنے پروگرام میں چلائیں گے جو نیب نے ریپلائی جمع کر رہا تھا اسلامباد ہائی کورڈ میں وہ بھی ایٹیسٹڈ کاپی ہوگی اور ہم وہ جمع کر رہیں گے جو سیفور رحمان خان نیازی نے بیل پٹیشن موو کی تھی اس میں کیا گراؤنڈز لیے تھے آپ خدارہ لوگوں سے جھوٹ مت بولیں بی فور یو کے جتے بھی مران ہے آپ سے پھر میں یہ کہوں گا نیب میں اپنے کلیم جمع کروائیں اتصاب عدالت میں جب سیفور رحمان خان نیازی کی تاریخ ہو اس کے بائرہ کے احتجاجی مظاہرہ کریں ریلی نکالیں اسلامباد ہائی کورٹ میں سیفور رحمان خان نیازی درخواست زمانت خارج کرنے کے لیے آپ اپیل کریں تو اس کی درخواست زمانت خارج ہوگی اور آپ کا کیپٹل آپ کو واپس مل جائے گا نئی تو یاد رکھے گیا سیفور رحمان خان نیازی زمینی راستے سے ایک اٹمٹ کر چکے دوسری اٹمٹ کرنے کے لیے وہ تیار بیٹھا ہے اس نے اپنے گوڑے درا دیئے ہیں جہاں جہاں پہ اس کا ہاتھ پڑتا ہے وہ کس طریقے سے اس ملک سے نکلے گا اور تیسری سب سے اہم بات راجہ ریاض نے خود کہا دیا کہ ہم کسی اور طرف شفٹ ہو رہے ہیں مطلب کسی اور ویب سائٹ کا لولی پاپ آپ کو دیں گے کتا کہ آپ خاموش رہے ہیں خدارہ نیب کے پاس جائیں اپلیکیشن جمع کروائیں اسلام آدھائی کورٹ سے سیفور رحمان خان نیازی کی درخواست زمانت خارج کرنے کے لیے درخواست دائر کریں اگلے پروگرام تک لیں اپنے مذبان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ